چوتھا اعتراض امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت پر لگایا جاتا ہے یہ منکرین حدیث کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے اور بعض مقلدین کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود اپنی حدیث کی مخالفت کرتے تھے اور اس سلسلے میں ایک جو مشہور واقعہ وہ نکل کرتے ہیں کہ امام بخاری کی سیرت کی بہت ساری کتابوں میں وہ واقعہ وارد ہے ہمارے علم میں اس کی کوئی صحیح سنت تو نہیں ہے لیکن چونکہ بہت ساری کتابوں میں اور امام بخاری کی سیرت میں عموم بیان کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو صحیح بھی سمجھ لیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا وہ اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں جب ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور بخارہ کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی کہ میں اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے موت کی دعا کرتا ہوں اس طرح کے بعض الفاظ بعض واقعات میں مروی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں آ سکی اگر بالفرض اس واقعے کو صحیح بھی مان لیا جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے بخاری کی جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہ کرو اگر تم نے موت کی تمنا واقعی ضروری طور پر کرنی ہو تو دعا یوں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی بیماری یا مسئیبت جو اس پر اتری ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو اگر ضروری ہو تمنا کرنا تو وہ ایسے الفاظ سے کرے کہ اے اللہ احینی ما کانت الحیات و خیر اللی و توفنی ما کانت الوفات و خیر اللی کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو پھر مجھے موت دے دینا تو یہ الفاظ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اب ان الفاظ پر اگر گو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس پر عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ بابو نحی تمنی المریض الموتہ کہ ایک مریض کے لئے منع ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے یعنی یہ مریض کے لئے ہے فتنہ جو دینی حوالے سے واقع ہو رہا ہے اور لوگ کسی کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش میں اور اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ حدیث سے پیچھے ہر جائے یا قرآن سے پیچھے ہر جائے اسلام کے شاعر ہیں ان سے ہر جائے تو اس وقت انسان اگر تمنا کرے کہ یا اللہ میں کہیں فسل نہ جاؤں میری ثابت قدمی میں کہیں کوئی لگزش نہ آ جائے تو مجھے اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے خود اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وَتَوَفَّنِ مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ وَخِیرَ لِي اے اللہ جب وفات میرے لئے اچھی ہو تو مجھے موت دے دینا تو یہ موت کی تمنا ہی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اتراز نہیں ہے بلکہ حدیث کی معافقت ہی ہے اور خود ہنفی علماء نے بھی یہ لکھا ہے جیسا کہ ہمارے پاس صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے جو مدارس میں عموماً پڑھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پر جو حاشیہ ہے وہ جناب سہارن پوری دیوبندی صاحب کا ہے تو انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مفہوم ایک حدیث بھی ذکر کیونے وہ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے دین میں نقصان کا خطرہ محسوس کرے تو موت کی تمنا مکرو نہیں ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں بہت سے اصلاف امت نے اور اس بارے میں روایات ہیں ہم ان کی صحت یا ان کی اصناد کے درپیہ نہیں ہوئے وقت کی کمی کی وجہ سے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منصوب روایت اور اس طرح اور بھی کئی لوگوں کی طرف اصلاف کی طرف یا منصوب ہے کہ انہوں نے موت کی تمنا کی واللہ ہو عالم بس سباب تو بہرحال یہ حنفی عالم ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جب دین میں کوئی شخص فتنے کا خطرہ محسوس کر رہے تو موت کی تمنا مکرو نہیں ہے تو وہ امام بخاری رحمت اللہ کا دفاع کر رہے ہیں اور آج کوئی اگر حنفی اس طرح کا اتراز کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے اور اگر کوئی منکر حدیث ایسا اتراز کرتا ہے وہ تو پکا ٹھکا جاہل ہے کیونکہ خود صحیح بخاری کی یہ حدیث ہی اس کے اتراز کو رفع کر رہی ہے